جب بھی گھر میں کوئی برث ڈے پارٹی آ رہی ہوتی ہے کسی بچے کی برث ڈے ہے یا کوئی بھی ٹی ٹائم پارٹی ہے اس کے لیے ہم لوگ ہمیشہ بیکری سے بہت مہنگے مہنگے جو بیکری آئٹم ہیں جیسے کیک ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس سے ہمارے بجٹ پہ اچھا خاصا فرق بھی پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کے پاک نام صحیح جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے کھانوں میں شامل ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیکری سٹائل ٹی کیک اور ماربل کیک ٹیکسٹر میں ہم اس کو بنائیں گے حیران ہو جائیں گے آپ لوگ یہ سن کر کہ بغیر اومن کے بغیر کیک مولڈ کے آج کا کیک یہ بننے والا ہے اور بغیر بٹر پیپر کے کسی بھی طرح کی فینسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ کے پاس میدہ چینی آئل اور انڈے ہیں تو آج کا یہ کیک آپ کا بہترین بننے والا ہے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے یہاں پر ہم نے تین عدد انڈے لیے ہیں انڈے یہ نہ تو گرم ہونے چاہیے نہ ہی بہت زیادہ تھنڈے ہونے چاہیے اگر فریچ میں انڈے پڑے ہیں تو آپ ان کو ایک سے دو گھنٹے پہلے ہی نکال کے باہی رکھ دیں کیک بنانے سے پہلے پہلے اب انڈے کی سفیدی علیدہ کر لینی ہے اور انڈے کی زردی علیدہ کرنی ہے یہ کام آپ نے احتیاط سے کرنا ہے تھوڑا سا ٹریک کی ہے لیکن بہت آسانی سے ہو جائے گا ایک چھوٹا باؤ لے کے زردی اس میں ہم لوگ رکھیں گے اور جو انڈے کی سفیدی ہے وہ علیدہ باؤ میں رکھیں گے اب یہاں پر تینوں انڈے جو ہے ان کی زردی علیدہ کر لی ہے اور ان کی سفیدیاں علیدہ کر لی ہیں اب ہم نے انڈے کی جو سفیدی ہے اس کو اتنا زیادہ بیٹ کرنا ہے کہ یہ بلکل سفید سفید سی اس کی فوم بن جائے اب ہم شامل کریں گے اس کے اندر چینی آدھا کپ چینی لی ہے یہ وہی کپ ہے جو زیادہ تر میجرنگ کپ جس کو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہی کپ آپ نے لینے ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر آپ گھر میں جو ایک نارمل چائے والا کپ ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ نے پھر سارا ہی ناب تول کرنا ہے آدھا کپ چینی لے کے تھوڑی تھوڑی چینی جو ہے سفیدی میں شامل کریں گے اور لگتار جو ہے ہم اس کو مکس کریں گے چینی شامل کرنے کے بعد اب جو زردی نکال کے ہم نے علیدہ رکھی کہ ایک ایک زردی اس کے اندر ڈالیں گے دوبارہ تھوڑا تھوڑا اس کو بیٹ کرتے جائیں گے ایک دم سے تینوں زردیاں اکٹھے نے ہی ڈالنی ہم نے ایک اکر کے ڈالنی ہے ساری زردیاں ڈالنے کے بعد اب یہ مکسر چیک کریں بہت ہی کریمی سا یہ مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اچھا جن کے پاس الیکٹرک بیٹر نہیں ہیں وہ کیا کریں گے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں بڑا ہی ایک آسان سا اور ایک راز کی جو ہے ایک چیز ہے جس کو ہم لوگ استعمال کریں گے الیکٹرک بیٹر کی جگہ پر اچھا اب یہاں پہ ٹائم ہے آئل شامل کرنے کا آدھا کپ آئل کا استعمال کریں گے اس کے اندر یہی نوربل گھر کا جو کوکنگ آئل ہوتا ہے یہ وہی آئل ہے اب جو ہے ہم نے الیکٹرک بیٹر کو سائٹ پر رکھنا ہے اور اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ڈرائے انکریریڈنس جن میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ایک کپ میدہ چلنی میں چھان کے ڈالیں گے اور چلنی میں کیوں چھان کے ڈال رہے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ بیکنگ پاودر آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا اب یہ تینوں چیزیں چھان کے ہم لوگ اس آمیزے میں انڈے والے آمیزے میں شامل کر رہے ہیں اور چھاننے سے کیا ہوگا جو میدہ ہم شامل کر رہے ہیں اس کے اندر ہواس ہی آئے گی اور جو ہمارا کیک بیک ہوگا بہت ہی پھولا پھولا سا بیک ہوگا اب یہاں پہ ہم نے چمچ لینا ہے اور چمچ کی مدد سے ہم اس کو فولڈ کریں گے دھیان رہے میں چمچ کی مدد سے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں الیکٹری بیٹر کو ہم نے ویسے ہی پہلے ہی سائٹ پہ کر دیا ہے اس کا کام مزید نہیں ہے اکثر میں نے لوگوں کو دیکھے کہ الیکٹری بیٹر کی مدد سے ہی آگے مکس کر رہے ہوتے ہیں یقین کریں اس طرح سے کیا ہوگا سارا کیک جو ہے آپ کا بیٹھ جائے گا پھر اس کا سپنج جو ہے اتنا اچھا بھی نہیں بنے گا آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی چمچ لیں سپیچلہ لیں اس کے مدد سے ہم نے اس کے کو مکس کرنا ہے اور ایک ہی ڈائریکشن میں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے فولڈ کریں گے تاکہ یہ جو انڈے کی جھاکس ہی بنی ہوئی ہے یہ ختم نہ ہو ایک ہی ڈائریکشن میں اس طرح سے ہم کریں گے یہ نہیں کہ ایک چمچ آپ ایک سائٹ کو پھیریں دوسرا چمچ آپ دوسری سائٹ کو پھیریں یہ کام آپ نے نہیں کرنا ساتھ اس کے ڈالیں گے ایک چتھائی کپ نیم گرم دودھ یہ وہی کپ ہیں جن سے ہم نے باقی ساری چیزیں جو ہے ناب کے ڈالی ہیں اور ایک چائے کا چمچ ونیلہ ایسنس ونیلہ ایسنس کیا ہوتا ہے انڈے والا کیک جب بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک انڈے کی مقصود سی سمیل ہوتی ہے تو اس سمیل کو ختم کرنے کے لیے ونیلہ ایسنس کا استعمال گیا جاتا ہے اگر جن کے گھر میں ونیلہ ایسنس نہیں ہے وہ کیا کریں گے تو وہ اس کی جگہ شہد ایک چمچ ڈال دیں گے یہ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا سننے میں لیکن جب آپ شہد ڈالیں گے تو انڈے کی جو مقصود سی ایک سمیل ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اور بہت زیادہ آپ کو فیل بھی نہیں ہوگا تو بس اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا سارا آمیزہ جو ہے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں دوسری طرف ہم ایک باول لیں گے اس میں شامل کریں گے ایک کھانے کا چمچ چوکلٹ پاودر ساتھ ایک کھانے کا چمچ دودھ اب یہ جو کوکو پاودر ہم نے ڈالا ہے دودھ کے اندر اس کو اچھی طرح سے چمچ کی مدد سے مکس کر لینا ہے اور اتنا اچھا مکس کرنا ہے کہ یہ بالکل سموتھ ہو جائے اس کے اندر کوئی بھی گھٹھلی وغیرہ نہ رہے اب جو ہم نے کیا کرنا آمیزہ بنا کے سائٹ پہ رکھا ہے وہ آدھا آمیزہ ہم یہاں پہ چوکلٹ والے مکسر میں شامل کریں گے اور دوبارہ سے اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے اب کیونکہ ماربل کیک بنا رہے ہیں تو ماربل کیک جو ہے دو کلر میں ہوتا ہے ایک تو جو یلو یلو سا کلر ہوتا ہے ساتھ اس کے چوکلٹ کلر کا جو ہوتا ہے تو چوکلٹ کلر دینے کے لئے ہم نے آمیزے میں تھوڑا سا کوکو پاوڈر اور دودھ والا آمیزہ جو ہے وہ مکس کیا ہے تو یہ کلر آمیزے کا جو ہو چکا ہے تھوڑا سا چوکلٹی سا دونوں آمیزے ہمارے ریڈی ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو بیک کریں گے بیک کرنے کے لئے میں نے یہاں پہ کسی طرح کا کوئی کیک مول کا اسعمال نہیں کیا کیونکہ زیادہ تر گھروں میں وہ نہیں ہوتا اس طرح کی ایک سادہ سی پتیلی لی ہے دیسی پتیلی جس کے اندر ہم لوگ چائے بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے بس یہی پتیلی لیں گے اس پتیلی پر یا تو نیچے بٹر پیپر ہے تو وہ بچھا دیں لیکن بٹر پیپر بھی نہیں ہوتا گھروں میں تو پھر ہم کیا کریں گے پہلے تو اس پہ سارا اویل لگا دیں گے پھر تھوڑا سا خوشک میدہ لے کے وہ پوری پتیلی پر پھیلا دیں گے بلکل اسی طرح جس طرح سے میں کر رہی ہوں میری کوشش ہے میں آپ کو دکھا سکوں یہ سٹیپ کیوں کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا جب کیک ہمارا بیک ہوگا جب ہم اس کو پتیلی سے باہر نکالیں گے تو وہ پتیلی سے چپ کے گنائیں اور کیک ہمارا بڑا ہی پیارا سا باہر آ جائے گا سارا میدہ پھیلا دیا ہے جو ایکسٹرا میدہ ہے اس کو باہر نکال لینا ہے اب اس کے اندر ہم آمیزہ ڈالیں گے بلکل اسی طرح آپ نے بھی ڈالیں جس طرح سے میں ڈال رہی ہوں ایک دو چمچ جو ہیں ایک کلر کے آمیزے کے ڈالیں اسی کے ساتھ دوسرے کلر کے ڈالیں اور اس طرح سے کرتے کرتے آپ نے سارا آمیزہ جو ہے یہاں پہ ڈال دینا ہے یہ آپ کے سامنے جہاں پر میں نے چوکلٹ کلر والا آمیزہ ڈال ہے تو اس کے اوپر جو ہے ییلو والا آمیزہ وہ ڈال رہی ہوں اب اس طرح سے ڈالنے کا کیا مقصد ہے کیونکہ ماربل کی ایک بنا رہے ہیں تو ماربل کا ٹیکسٹر بھی تھوڑا سا اسی طرح سے ہی آئے گا اب ایک اس طرح کی جو ہے پک لی ہے اور اس پک کو ہم سرکولر موشن میں جو ہے تھوڑا سا موو کریں گے بہت زیادہ اوورنی موو کرنا کہ یہ نہ ہو سارا ہی ٹیکسٹر خراب ہو جائے کیکہ ہلکا سا موو کریں گے اور یہاں پر ہمارا جو آمیزہ ہے وہ سیٹ ہے اب تین سے چار بار اس کو اس طرح سے زور زور سے ٹیپ کریں گے تاکہ اس کے اندر جتنی بھی ہوا ہے وہ نکل جائے اب جو اگلا کام ہے اس کو بیک کرنے کا ہے یہاں پہ میں اوورن کا استعمال نہیں کر رہی کیونکہ زیادہ تر گھروں میں اوورن نہیں ہوتا ہم اس کو بیک کریں گے گھر کی ریگولر کڑھائی میں جس میں ہم لوگ سالن بنا رہے ہوتے ہیں چاول بنا رہے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ آپ کو ایک جس میں بتاتی چلوں بیکنگ کیلئے آپ نے وہ برطن لینے جو آپ کے گھر کا سب سے پرانا برطن ہو جتنا پرانا برطن ہوگا بیکنگ بھی اتنی ہی اچھی ہوگی اور اس طرح کا دیسی برطن لینا ہے سلور سٹیل کا جو برطن ہوتے ہیں ڈھککن بھی اسی طرح کا لینا ہے تاکہ اوپر سے بھی کیک کے اوپر آپ کا کلر آئے اب نیچے جو ہے نمک بچھا دیں گے اور اوپر ایک پلیٹ لے کے اس کو الٹا کر کے رکھیں گے اب اس پلیٹ کے اوپر ہم رکھیں گے پتیلی کور کریں گے کور کر کے اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے پہلے پانچ منٹ کے لیے چولے کی آنچ میڈیم ہائی رکھنی ہے زیادہ آنچ رکھنی ہے پانچ منٹ میں جتنی کڑھائی گرم ہو جائے گی اندر بھاپ بھی بن جائے گی اس کے بعد چولے کی آنچ کو بلکل لو پر رکھیں گے اور لو پر ہم اپنے کیک کو پکائیں گے چالیس سے پچاس منٹ کے لیے جی ہاں اتنا ٹائم لگتا ہے کیک کو بیک کرنے میں جلدبازی نہیں کرنی لو آنچ پہ ہم نے چالیس منٹ کے بعد ہی کیک کو چیک کرنا ہے اور یہ ہم چیک کرتے ہیں چاہیے آپ کے سامنے کیک کے اوپر سے بھی اچھا سا کلر آ چکا ہے کیونکہ بلکل جو جس والا ایک دیسی برتن ہوتا ہے اسی میں ہی ہم نے اس کو بیک کیا اب ایک پک ڈال کے چیک کرتے ہیں پک پلیئر آئی ہے تو کیک ہمارا بیک ہو گیا ہے پہلے اس کو تھنڈا ہونے دیں اس کے بعد چھوری کے مدد سے تھوڑا سا سائیڈوں سے چھڑوا لیں اور پھر ہم اس کو پلیٹ میں نکالتے ہیں اور کیک ہمارا کتنا ہی آسانی سے پتیلی سے باہر آ گیا ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر اچھی طرح سے آئی لگایا تھا اس کے بعد خوشک میدہ لگایا تھا تو کیک ہمارا جب کا نئیہ نہیں جائے اور یہ چیک کریں کیک کا سپنج چیک کریں کہ کتنا زیادہ پھولا ہے ہمارا اس کو میں کٹ کے چیک کرواتی ہوں کتنا سوفٹ قسم کا بہت ہی نرم و ملائم سا ہمارا یہ کیک تیار ہے بغیر اومن کے بغیر کیک مول کے آج کا یہ کیک ہم نے تیار کیا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے صرف انڈے میدہ چینی اور کوکنگ آئیل ہے تو وہ یہ کیک جوہے بنا سکتے ہیں اور یہ اس کا سپنج چیک کریں جالی دار سا یہ کیک بن کر تیار ہوا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ہمارا کیک جوہے بہت ہی بہترین بنا ہے یہ وہ کیک ہے جس کو آپ شام کی چاہے کے ساتھ لے سکتے ہیں میں کافی دیر سے نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو تو پورا دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک بھی نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں کیونکہ اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن اس میں ہمارا ضرور فائدہ ہے اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی دفعہ کو بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ موسیقی